اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی میں ہمارے بھی آپ رہے ہیں مرحبا بھائیر میں بھی بھی رہے ہیں مرحبا بہترین سے بھی رہے ہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گے وزید زو کا اور اس کی ترمائی تھی کہ میں نے لہور کا زو دیکھنا ہے میں نے لہور کے زو میں جانا ہے منکر تم اپنی شکل ہی شیشے میں دیکھ لو تمہیں کیا زود ہے وہاں جاکے منکیز وغیرہ دیکھنے کی اور یہ کہتی ہے نہیں میں نے پھر بھی جا تو آج ہم آئے ہیں زو میں آپ کو انشاءاللہ پورے زو کا وزر کراؤں گی تو چلتے ہیں اوکے جی تو بچوں کا ہو چکا ہے سیلفی ٹائم ساتھ یہ ہے ہانیا یہ ہے آئیزہ اور یہ ہے ہمنا دیکھیں ہمنا بڑی دید ہے دیکھیں کس میں آکر بٹھی ہے اور باقی دو بہنوں کو کس میں بٹھایا ہے اس میں دیکھیں آپ ہم پرمضب زو وغیرہ بچپین میں تو جاتے رہتے تھے لیکن بڑے ہونے کے بعد کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم زو آئیں اور آج مجھے اتفاق ہوئے مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی ایسا کچھ یہاں پہ دیکھا بھی تھا کچھ بھی میری ممیوری میں نہیں ہے میں ماما سے بات کر رہی تھی کہ مہم آئے ہوئے بٹ مجھے کچھ یاد نہیں ہے ہم کبھی اس جگہ پر آئے بھی تھی کہ نہیں باہر سے دیکھوں تو یاد ہے اندر آکے دیکھیں تو کچھ یاد نہیں ہے پہلے آئے ہیں والی اپر ہے اور وہ بہت ہی مشکل تھے میں نظر آیا ہے دیکھیں وہ رہا دوسرے کیج میں گئے ہیں وہاں پہ نہیں تھا اور یہاں پہ ہمیں نظر آیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور مینا دل کر رہا ہے کہ ہمنا کو میں اس کے کیج میں ڈال دوں آپ اس کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمنا ہے وہ کہہ رہی ہے اس کو بہت غصہ چڑھا ہے کیونکہ ہمنا آئیے نا اس کو دیکھنے یہ دیکھیں اوکی جی تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ارائپی کیمل جس کو ہم لاما بھی کہتے ہیں اور یہ بیزی ہے کھانے میں اور ان میں اور ان میں مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا ہے یہ سب بھی کھانے میں بیزی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی ہاں پہ کھا رہا ہے کوئی پانی پیر ہے کچھ کھا رہا ہے مطلب کیا فرق کریں مطلب کیا کہ سکتے ہیں یہ ہے فریکن لائن دیکھیں کتنا چھپ کے بیٹھا ہے مطلب گرمی سے ہر جانور وہ بس چھپ کے بیٹھا ہے اور کوئی باہر نکلنے کی ذہمت ہی نہیں کر رہا کہ وہ باہر دیکھیں وہ کتنا بے باس ہو کے لیٹا ہوئے مجھے تو بہت زیادہ ترسار ہے اس کی پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لائن ہے اور یہ اٹھا ہوئے اور اس کو گھسا آیا ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کا بس نہیں چل رہے باہر آ کے انسان نے کوئی کھا جائے بس اس کی کنیشن یہ ہے بس ایک موکہ ملے گا اس کو اور اس نے باہر آ کے دیکھنی اس کی حالت یہ اس کا بی بی لگ رہے اور یہ بہت چھوٹا ہے یہ اور وہ اندکے یہ بھی فل شکار کے شکار کرنے لے یہ دیکھ بہت اللہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمنا کوئی فرق بلکل بھی نہیں یہ ہے ہمنا لومڑی مطلب بہت سے لاکھ اور یہ ہے بھیڑیا مطلب کہ ہمنا ہمنا دکھانا ترمو اپنا ان کو بتا لگے کہ میں غلط نہیں کہہ رہی میں غلط نہیں کہہ رہی یہ دیکھیں 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 بھیڑیا یہ ہے لومڑی ہمنا اور یہ ہے اڑیال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے مقامی جانور ہے کتنا کیوٹ ہے چھوٹو سا اور وہ جو اس کا ہیڈ ہے وہ وہاں بیٹھا ہے میرے بیٹی یہ اڑیال ہے اڑیال ہمارے لپی ہمارے بھی ہیڈی پڑا ہے یہ کتنا کیوٹ ہیں ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم کچھ لے کے نہیں آسکیں ان کے لیے نہیں تو میں ان کو ضرور دیتی یہ دیکھیں یہ باہر باہر آ رہا ہے تو میں جس کے سنگوں سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے تو ہم جو ہیں نا صرف ان کو لیز ہی دے سکیں گے وہ کتنا شوک سے لیز کھا رہا ہے اس کا کام چیک کریں مطلب جو باہر بھوک لگی ہے بھائی کیا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ کیوٹ لگی ہے یہ بہت زیادہ کیوٹ لگی ہے آپ اس کے سنگ دیکھیں میرا کیمرا فوکس نہیں کر پا رہا ہے یہ دیکھیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے اور اس کے سنگ چیک کریں یہ ہے لال ہرن دیکھیں ہمشاللہ کتنا بڑھائی ہے اس کو دیکھیں کار کر رہا ہے اب یہ ہماری طرف آئے گا میرے خدایا میں دیکھتا نہیں کیوں ٹا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کو بھی بھوک لگی ہے اس برے سے یہ فوراں ادھر آیا ہے اسے کے ساتھ وہ بھی ادھر آیا ہے بلیک بیئر وہ بڑے مزے سے لیز کھا رہا ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہے لیز کھانے میں سارے جانور لیز کھاتے ہیں بعد میں یہ نوٹس کیا ہے پہلے یہ بڑے مزے سے باہر بیٹا تھا تو اس کے بعد ہمارے دیکھیں دیکھنے جا کے اندر سکونس پانی میں جو ہے نا آرام فرمانے لگ گیا ایک تو وہ پھر رہا ہے نیچے وہ دیکھیں وہ دیکھیں اس سے لیز بہت پچھند ہے اور یہ دیکھیں جراف کتنا بڑا ہے میرے دلی کر رہا ہے میں اس کو اس کے اوپر بٹھا دوں اور یہ سیر کر لے جو ہر ٹائم کہتی ہے کہ باہر جانا ہے باہر جانا ہے باہر جانا ہے تو اس کے اوپر اس کو بٹھا دیتے ہیں یہ پوری لاہور کی سیر کرے گی اوکے ہمنا نو نو یہ ہے آسٹریچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے اور یہ ہے مطلب گرمی سے ان کا بہت زیادہ برہ حال ہوا ہے سب جاندروں کا مطلب بہت برے حال کے اندر ہیں یہ نہ ڈرائیں مجھے پلیس آمہ کہہ رہے ہیں یہ اڑکے بھی در آ جائیں گے مجھے بتا ہے یہ مزاگ کریں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہے زیبرا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے وہ اپنا لنچ کر رہا ہے یا پھر اس کو سوچلی ڈینر کر رہا ہے یا کچھ بھی کہہ رہے لنچ کر سکتے ہیں ہم اس کو ابھی وہ بہت زیادہ بیزئے کھانے میں ہیں یہ دیکھیں آپ ان کی آنکھیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں عجیب و غریب شدید قسم کے اور یہ ہے ایم یو اور یہ ہے سامبر ہیڈن پھر ان کی بھی اتنی زیادہ اقسام ہیں اتنی زیادہ ان کے ورائیٹیز ہیں یہاں پر اتنے سارے دیکھنی ہیں لیکن ہر کوئی دیکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن ان کی جو جسے کہتے ہیں ورائیٹی ان کی جانٹکس چھینی جائے سب اے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے ویلکم ٹو لاہور زو اب مجھے زو کو دکھانے کے لئے بہت آگے جانا پڑے گا ویلکم ٹو لاہور زو ویلکم ٹو لاہور زو اب آپ اس کو دیکھیں کس طرح آگیا ہے اس کا سین چیک کریں اے کتنا نوکیلہ میں نے پاس اسی ہی اکٹھا ہے کیونکہ ان کچھ ہے وہ میں نے لیزر اے ڈالے ہیں آپ دیکھیں سب ماشاءاللہ ادھر ہی آگئے ہیں مجھے اتنا ترس آ رہے ہیں دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور چاہیے آپ کو یہ لوگ دیتی ہوں اور یہ ہے سرگردن والی والبی وہ دیکھ سکتے ہیں کینگروہ اور ایک وہ بھی ہے چھوٹا والا اور دیکھیں کتنے کیوٹ سا کینگروہ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کیمرا سے سے فوکس نہیں کر پا رہا بہت وہ بہت کیوٹ ہے جب وہ چل رہا تھا اس کا سٹائل آپ دیکھتے ہیں اب وہ بلکل بھی موپ نہیں کر رہا اب دیکھ سکتے ہیں اس کی حرکتیں کتنا ہم سے قریب جا کے جتنا میں کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں اس نے آپ کو مٹی اور مٹی کیا ہوا ہے اس کی حالت چیک کریں یہ سائٹ میں ہے تو وہ بھائی جان وہاں چلے گئے ہیں مطلب کہ ہم تمہیں دیکھنا ہے اور تم ادھر چلے گئے یہ دیکھیں کتنا چیوٹ ہیں یہ بھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ سارے بھوک ہیں اس لئے بلکل جب کوئی یہاں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آنے لگ رہتے ہیں کچھ کھلا دیں پہلے بلے ہمیں کتنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے دان دیکھیں تھوڑا سا مات آگے کریں ہمارے ہاتھ کھا لیں آپ کو سامنے سے دیکھیں کیونکہ سامنے تو وہ آ نہیں رہا گھوم کے ہی سائٹ پہ آئے گا یہ دیکھیں یہ بس ہمنا کو مارنے کے لئے اور وہ سپیڈ سے آ رہا ہے بس ہمنا کہ یہ خیر نہیں ہے اس کے ہاتھوں ہمنا وہ آیا اور یہ ہمنا بھا گئی انہیں خوبصورت سے مور وہ دیکھیں اس کو اور ایک وہ ہے وہ بھائی جان اوپر چڑھ کے بٹھے ہوئے اب یہ نہیں پتا وہ بھائی جان ہے یہ بھائی جان ہے یہ اوپر ہے اور یہ دو وائٹ اوپی کہتے ہیں دریائی گھوڑا وہ بیٹھا ہوئے پانی میں وہ تو بلکت بھی موپنی نکھا رہا میں آپ لوگ اس کو کیا دکھاؤں دریائی گھوڑے آخری فیصلے ہیں آخری فیصلے ہیں آخری فیصلے ہیں چلو کچھی بھائی ہم جا رہے ہیں آج ابھی ہم نہ بچوں نے کچھی کر دیا دریائی گھوڑے کے ساتھ کیونکہ بھائی نکل کے ہم اپنا مو نہیں دکھاؤں یہاں پر بہت سے جانور ہیں جو وہ مس ہیں پہلے کی طرح بھرا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے میں میں تب آئی تھی چھوٹی تب بہت سارے جانور سب کو سارے تھے تقریبا اور آج اس طرح نہیں تھے جس طرح تہلے تھے مطلب کیسے سمجھاؤں بہت سے جانور ہیں بہت کام ہیں لائن کی کس میں ہیں اور اب شام ہو چکی ہے اور اب آپ دے سکتے ہیں کہ میں پسینے سے پھل بھیگی ہوئی ہوں تو اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرف امید کرتی ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا ملتے ہیں کہ نیکس ویلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اور پلیز سبسکرائب شیئر کومنٹ کرنا مت بھولیں اللہ حافظ ملتے ہیں جانان